بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کلاس ٹین آج کا ہمارا لیکچز چیپے نمبر ٹھلٹین بائیو کمیسٹری میں سورسز اینڈ یوزز آف لپٹس کے متعلق ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی بات کر لیتے ہیں سورسز اینڈ یوزز آف لپٹس لپٹس کون کون سے ذرائے سے آپ کو اصل ہوتا ہے لپٹس کی ہماری باڈی میں یا آور آر لیونگ باڈیز کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلے ہم سورسز کی بات کر لیتے ہیں سورسز آف لپٹس لپٹس کی سورسز اچھا بات ہے کہ میں لپٹس کی کرتا ہوں تو لپٹس میں فیٹس آئیں گے آئلز آئیں گے کولیسٹرول آئے گا وائٹیمنز آئیں گے سیکس آرمونز آئیں گے فوسفو لپٹس آئیں گے جتنی بھی ہم نے کل کیٹیگریز بات کی تھی وہ ساری اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم کسی کومل لپٹس کی بات نہیں کریں گے ہم اس کی ساری کیٹیگریز جو لپٹس کی ہیں ان کے سورسز کی ایسا چند بات کریں گے تھورولی ہم ایک طریقے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے بات یہ ہے کہ لپٹس آپ کو کن سے حاصل ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ لپٹس ذاری بات ہے کہ ایک بائیولوجیکل مولیکیول ہے لپٹس ایک بائیولوجیکل مولیکیول ہے ٹھیک ہے اور جو بائیولوجیکل مولیکیول ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے وہ لیونگ ٹھنگز میں ہوتا ہے لیونگ ٹھنگز یہ ان کی باڈیز میں ہوتا ہے تو اگر ہم لپٹس کی سورسز کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ لیونگ ٹھنگز میں ملے گا لیونگ باڈیز میں ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو کون کون سی میں ملتا ہے جیسے کہ ہم اینیملز کی بات کرتے ہیں اینیملز کی باڈی میں لپٹس آپ کو ملیں گے پلانٹس کے اندر آپ کو لپٹس ملیں گے اور کچھ میرین انیملز جو ہوتے ہیں سمندر میں پائے جانے والے جو انیملز ہوتے ہیں سی انیملز اور سی انیملز میں جیسے کہ بہت قمرator ہم بات کرتے تو جو ویل ہے ویل ویل ایک میرین انیمل میں آتا ہے سمندر میں پائے جانے والے انیمل ہے ویل بیسیکلی ایک میمل ہے مچھلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویل جو ایک آپ کے پاس میرین انیمل ہے اور پلانٹس ہیں اور انیملز ہیں یہ آپ کے پاس ایک رچ سورسز آف لپڈز ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ کو دے آردہ رچ سورسز آف لپڈز یہ لپڈز کی رچ سورسز میں آتی ہے میکسیمم لپڈز آپ کو انی تین کٹیگریز آف انیملز پلانٹس یا میرین انیملز منفیر سے آپ کو احسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بات کر aría کہ اگر میں بات کرتا ھو کہ کوماں ان ایک سیمپل انیمل کی بات کرتا آھیری ایمال سے آپ کو کون کون سے لپڈز جو ہیں وہ carvedl ہو سکتے ہیں اینیمل سے جیسے آپ کو م agriculture باٹا ہے ملک ہے milک Maple Challenge انلک کے اندر لپڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ملک بسکلی بیڈنس ڈائیٹ ہے لیکن ملک کے اندر بھی آپ کو فیٹس یعنی لپڈز ملیں گے فیٹس کی فارم میں ملیں گے لپٹس ملیں گے ٹھیک ہے اور جو ملک ہوتا ہے ملک آلسو کونسسٹ آف لپٹس ملک کے اندر بھی لپٹس یعنی فیٹس موجود ہوتے ہیں سورس ہے اور ملک کان سے آسل ہوا اینیمل سے آسل ہوا ٹھیک ہو گیا پھر یہ جو ملک ہے نا یہ ملک جب آگے کنورٹ ہوتا ہے ملک جب بٹر میں کنورٹ ہوتا ہے مکھن میں تو مکھن بھی لپٹس اور فیٹس کی کیٹگریز کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ یہی ملک آگے جو دیسی گھی بنتا ہے دیسی گھی جو دیسی گھی ہوتا ہے it is also basically لپٹس یا فیٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پنیر بنتا ہے چیز پنیر بھی لپٹس یعنی فیٹس کی کیٹگریز میں آتا ہے تو ملک اینیملز کو جو ملک ہے ملک سے بٹر دیسی گھی اور چیز بنتا ہے یہ ایک آپ کے پاس لپٹس یعنی فیٹس یہ کومن سورس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں بیٹا پلانٹس کی بات کرتا ہوں تو کہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے جو سیڈز ہوتے ہیں ان سیڈز میں سے ڈیفرنٹ آئلز آسل ہوتے ہیں تو اینیملز کی باڈی میں جو لپٹس آتا ہے وہ فیٹس ہیں اینیملز جو ہیں وہ فیٹس ان سے آپ کو آسل ہوتے ہیں لیکن پلانٹس کے اندر سے آپ کو آئلز آسل ہوں گے unsaturated fatty acids والے ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر جو لپٹس ہیں اینیملز کے اندر maximum جو ہوتے ہیں fatty acids وہ saturated ہوتے ہیں تو وہ glycerol سے ملکے فیٹس بناتے ہیں لیکن جو پلانٹس کے اندر آپ کو fatty acids ملیں گے وہ unsaturated ہوں گے تو وہ اگر glycerol سے ملیں گے تو وہ آئلز بنائیں گے تو پلانٹس کے اندر جو سیڈز ہیں ان میں سے جو آئل آسل ہوتا ہے تو آئل کیا ہے آئل لپٹس ہی ہے نا سمپل لپٹس میں ہی تو آتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ سن فلاور آئل ہے ٹھیک ہے جیسے میں اگزیمپل لکھتا ہوں کہ سن فلاور پلانٹ ہے اس کا جو ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے اس میں سے سن فلاور آئل آسل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو مکئی ہوتی ہے کورن اس میں سے کورن آئل آسل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی dry fruits ہیں جیسے ایک dry fruit جو ہے وہ موپھلی ہے peanut بھی کہتے ہیں ground nut بھی کہتے ہیں ground nut بسی کے لئے peanut کو کہتے ہیں اور peanut کے اندر سے بھی پینٹ کا بھی جو بھی جو ہم کھاتے ہیں موپھلی کا اس میں سے بھی seis کرتے ہیں تو اس میں سے آئل جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اسی طرح coconut جو ہوتا ہے coconut آئل آپ کو حاصل ہوتا ہے coconut plant کے اندر سے آپ کو حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح olive oil ہے olive oil جو ہوتا ہے وہ olive کے سیڈ سے آپ کو حاصل ہوگا تو olive oil coconut oil ground nut oil sunflower oil corn oil کانولا آئل یہ بے تاشا سیڈز ہیں انیملز کے جن کو پرس کر کے ان سے آئل نکالا جاتے ہیں آئل بھی بسیکلی فیٹس اور آئل لپٹس کے اندر ہی آتے ہیں سمپل لپٹس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو پلانٹ کی بھی بتا دیئے انیملز کی بھی بتا دیئے اب آپ کو میں میرین انیملز پر لے کے آتا ہوں کہ میرین انیملز ٹھیک ہے اچھا میرین انیملز میں یاد رکھیں بیٹا میرین انیملز میں دو امپورٹنٹ جو میرین انیملز ہیں ایک خاص طور پر جو ویل ہے ٹھیک ہے ویل تو میمل ہے میں نے آپ کو پتایا ہے اور ایک فش ہے ٹھیک ہے فش ہے سیمن سیمن اس کو بولتے ہیں یہ فش ہے سیمن فش اور ویل میمل ان کے اندر سے آپ کو حاصل ہوتا ہے کارڈ لیور آئل کارڈ لیور آئل آئل کا ورڈ آگیا نا تو آئل کیا ہے فیٹس اور آئل لیپیڈز ہی ہے نا تو ویل اور سیمن جو ہیں ان کے اندر سے ان کے لیور میں سے بسیکل ایک آئل نکلتا ہے جس کو ہم کارڈ لیور آئل کہتے ہیں اور کارڈ لیور آئل بہت زیادہ میڈیسنل یوزز ہیں اس کے بہت زیادہ استعمال ہیں میڈیسنز کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ کارڈ لیور آئل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک لیپیڈ ہے یعنی فیٹس ہیں اور یعنی آئل ہے جو لیپیڈ کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کی جو میجر سورس ہے وہ ویل اور سیمن جو ہے اس کی باڈی میں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ سورسز ہیں جو لیپیڈز کی سورسز آ جائیں گی اب ہم آتے ہیں یوزز پہ سورسز آپ اس طرح کر کے تین ایڈنگز بناتے ہیں میرین انیملز کی پلانٹس کی اور پھر اسی طرح انیملز کی اب اگر ہم آتے ہیں یوزز آف لیپیڈز کے لیپیڈز کے کیا کیا استعمال ہے لیپیڈز کا ہم وہی بات ہے فیٹس بھی آ جائیں گے آئل بھی آ جائیں گے وائٹیمنز بھی آ جائیں گے اے ڈی ای کے پلسٹرول بھی آ جائے گا سیکس ہارمونز بھی آ جائیں گے فوسو لیپیڈ سیل میمبرین والا بھی آ جائیں گے سب کی بات ہم کریں گے ون بائی ون ٹھیک ہے اب اگر ہم یوزز آف لیپیڈز میں بات کریں تو یوزز آف لیپیڈز میں جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جیسے وہ بٹر ہے گھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ویجیٹیبل آئل ہے جو پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں آئل ان کو ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں ٹھیک ہے مکہن ہے گھی ہے ویجیٹیبل آئل ہے یہ کس لیے یود ہوتے ہیں یہ جو ہماری فوڈ ہوتی ہے ہم نے کوئی چیز فرائے کرنی ہوتی ہے تو ہم آئل یا گھی ہوتے ہیں اور جب پکانی ہوتی ہے تو پھر آئل یا گھی ہوتے ہیں تو یہ جو بٹر گھی ویجیٹیبل آئل ہیں تو یہ لیپیڈز ہی تو یہ خوراک بنانے کے لیے یا ان کو فرائے کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا اور یوز کیا ہوتا ہے یہ بیکری پروڈکٹس میں یوز ہوتے ہیں جو بیکری پروڈکٹس تو میک سویڈز اور ایڈر بیکری پروڈکٹس یعنی یہ جتنی باپ کی بیکری کے آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے بنانے میں بھی یہ دودھ مکھن وغیرہ یوز ہوتے ہیں گھی یوز ہوتا ہے ویجیٹیبل آئل یوز ہوتا ہے مٹھائی بنانے میں بھی کافی زیادہ یہ کونسٹویٹ کیوز ہوتے ہیں لپٹس کے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو لیے بتاتا ہوں کہ جو میمالز ہیں جیسے ہیمینز بینز ایک میمالز میمالز ایک گروپ آف انیملز ہے وہ جو دودھ دینے والے انیملز ہوتے ہیں تو میمالز کی ہوتے ہیں میمالز میں یاد رکھے ہیں میمالز کی اندر کیا ہوتا ہے میمالز کی اندر ایک لیئر آف فیٹس ہوتی ہے فیٹس کی لیئر ہوتی ہے انڈر دئیر سکن ان کی جلد کے نیچے سکن کے نیچے اور یہ کیا کام کرتی ہے ایٹ ایکٹس ایس تھرمل انسولیٹر thermal insulator ہے یہ body کے temperature کو maintain رکھتی ہے ورنہ body کے اندر سے heat بہت جلدی باہت چلی جائے insulation کا کام کرتی ہے تو جیسے ہم اپنی بات کریں ہماری skin کے نیچے fats chrby کی ایک clear ہے fats کا مطلب chrby آپ سمجھ لیں آسان لفظ میں fats lipids میں آتے ہیں تو mammals کی جلد کے نیچے chrby کی ایک clear ہوتی ہے جو thermal insulator ہے جو insulation کا کام کرتی ہے وہ body کے temperature کو maintain رکھتی کیونکہ ہمارا body temperature constant ہے تو fats کی layer ایک insulator کا کام کر کے ہمارے temperature کو maintain رکھتے میں بڑا اہم رول کلے کرتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ جو اسی طرح fats کی layer ہوتی ہے جو fats ہیں اس کی جو layers ہیں یہ ہماری body میں مختلف delicate organs جو ہوتے ہیں نازک organs جو ہوتی ہیں ان کو cover کرتی ہیں ان کو اوپر سے ڈھمتی ہیں fats کی layers ہمارے بے تہاشا organs کے اوپر جو ہماری body میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک covering کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اور covering کا کام کریں گی تو ظاہری بات ہے یہ protection دیں گی نا یہ protection کا کام کریں گی ٹھیک ہے کون کون سے ہمارے body کی organs fats کی layer ہوتی ہے protected layer ہوتی ہے تو وہ آپ کی body میں خاص طور پر جو آپ کا heart ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو ہماری kidneys ہیں ہمارے heart اور ہماری kidneys کے اوپر fats کی layer ہوتی ہے جو ان کو protection دیتی ہے ورنہ سارا کا سارا damage بہت جلدی یہاں تک پہنچے pressure ان تک پہنچے لیکن یہ ایک طریقے سے fats کی layer shock absorber کے طور پر ان کو پونٹ آتی ہے protect کرتی ہے injury سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے تایا تھا جو وائٹیمنز ہیں وائٹیمنز اے ہے ڈی ہے ڈی ہے اور کے ہیں یہ fat soluble vitamins ہوتے ہیں یہ fats میں soluble ہوتے ہیں تو اکثر جب ہم fats اب take کرتے ہیں یا ان take کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہماری body میں یہ vitamins بھی آ جاتے ہیں vitamins A, B, E and K ٹھیک ہے تو یہ جو fat soluble vitamins ہوتے ہیں ان کی جو source ہوتی ہے وہ fats ہوتے ہیں اور تو fats کی ہماری body میں جو consumption ہوتی ہے یہ ان vitamins کو بھی ہماری body کا حساب نہ دیتی ہے اور ان کے اپنی importance ہے vitamin A, D, E, K یہ بڑے important vitamins ہیں آگے vitamins کے topic میں ہم نے ان کی بات کرنی ہے اس کے بعد اگر uses میں ہم مزید آگے چلیں تو uses میں اور کیا چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ کو تایا کہ یہ جو آپ کے پاس lipids ہوتے ہیں lipids کے اندر میں نے آپ کو قلب تایا تھا کہ ان میں carbon hydrogen bond جو ہوتے ہیں carbon hydrogen کا high proportion ہوتا ہے ٹھیک ہے اور oxygen جو ہوتی ہے یہ low proportion میں ہوتی ہے کام ہوتی ہے نا اور carbon hydrogen جتنے زیادہ مقدار میں ہوں گے اتنی زیادہ ہی ان میں سے energy حاصل ہوگی energy آپ کو حاصل ہوگی تو ان میں کیونکہ carbon hydrogen bond بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو ان سے جو energy حاصل ہوتی ہے وہ دگنی ہوتی ہے as compared to carbohydrates carboidrate کے ایک گرام سے جو ہمیں energy حاصل ہوتی ہے اور ایک گرام اگر lipids سے جو ہمیں energy آتی ہے تو lipids سے جو ہمیں energy حاصل ہوتی ہے وہ double ہوتی ہے as compared to one gram of carbohydrates اگر ہم one gram of lipid کی energy کو compare کریں one gram of carbohydrates سے تو one gram of carbohydrate کی energy double one gram of lipid کی energy double ہوگی one gram of carbohydrates سے because of this c h ratio ٹھیک ہے کیونکہ carbon hydrogen bond جب break ہوتا ہے تو ای ٹی پی بنتا ہے اور ای ٹی پی ہماری باڈی کے لیے energy ہے oxidation of food سے تو جتنے c h bond زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ energy ملے گی تو they are rich source of energy سب سے زیادہ energy آپ کو lipid سے ملتی ہے اگر ہم compare کریں protein یا carbohydrate سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ایک concept اور ہے وہ یہ ہے جو آپ کے پاس fats اور oils ہوتے ہیں یہ بہت important industrial products بناتے ہیں they are used in the manufacturing of soap detergents sop detergents cosmetics ہی ہو گیا polishes paints and varnishes یہ بہت important product paint varnish polish cosmetics detergents soap ان کے بنانے میں fats یا oils use ہوتے ہیں as a raw material کے طور پہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری body میں بھی fats کی بڑے اہم رول ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو fats ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی lipids چلے میں لکھ لیتا ہوں صرف fats نہیں لکھتا جو lipids ہوتے ہیں they are used to میک several hormones ہماری body میں بھی تھاشا hormones جو ہیں وہ lipids in nature ہیں جیسے sex hormones کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہماری body میں different fat soluble vitamin میں نے بات کی تھی پہلے تو وہ fat soluble vitamins ہیں a d e and k they are also because of the lipids خیق ہے اور اس کے علاوہ lipids جو ہوتے ہیں وہ bile acids bile کیا ہوتا ہے bile chemical ہوتا ہے جو liver secrete کرتا ہے اور یہ bile جو ہوتا ہے یہ آپ کیا سکتے ہیں کہ food کی digestion میں اپنا رول پلے کرتا ہے fats کی emelsification میں اپنا رول پلے کرتا ہے تو bile جو ہوتا ہے وہ liver کا product ہے اس میں bile acids بھی ہوتے ہیں bile salts بھی ہوتے ہیں they are lipids in nature bile acids lipids ہیں تو یہ اپنا کام lipids nature کی وجہ سے perform کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں پھر ایک اور چیز بھی آپ کپتادو کے ایک جس میں last point بنے گا وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ویژیٹیبل آئل ہوتا ہے ویژیٹیبل آئل وہ جو پلانٹ سے حاصل ہونے آئل ہیں کوکونٹ آئل مسٹرڈ آئل کورن آئل سن فلاور آئل ٹھیک ہے یہ ویژیٹیبل آئل جو ہوتا ہے بیٹا اس کی ہائیڈروجین کی جاتی ہے ایج ٹو نیکل کیٹل ہوتا ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ویژیٹیبل گھی میں ویژیٹیبل گھی ایک ہم نے دیسی گھی کی بات کی دیسی گھی جو ملک سے بنتا ہے لیکن ایک ویژیٹیبل گھی ہوتا ہمارے گھروں میں گھی ہوتا دیسی گھی تو نہیں ہوتا کافی کافی ہوتا کھانا بنانے میں بہت کم ہوتا ہے دوسرا گھی ہوتا ہے جو اکثر ڈبوں میں ملتا ہے یا اکثر جو پیکٹس میں ملتا ہے وہ ویژیٹیبل گھی گی گلاتا ہے ویژیٹیبل گھی جو ہوتا ہے پلانٹ پلانٹ سے آئل آسل ہوتے لیکن پلانٹ سے آسل ہونے ہوتا ہے یہ unsaturated ہوتا ہے اس میں اسی طرح جب ہائٹروجن آتا ہے تو ہائٹروجن کے آنے سے سارے بانڈ سنگل ہو جاتے ہیں سارے بانڈ سنگل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ویژیٹیبل آئل ایک ان سنگل ایسیڈ پر مشتمل لپیڈ ہے اسی جب ہائٹروجن کی جاتی ہے نکل کی موجود گی میں تو ویژیبل گھی میں ہوتا ہے اور ویژیبل گھی پھر سیچوریٹی ہو جائے گا کیونکہ ڈبل بانڈ کے ہائٹروجن کے ایٹم بریک کریں گے ایک ہائٹروجن اس کاربن کے پاس آجائے گا تو بانڈ سنگل سنگل بانڈ آجائے گا تو یہ آپ کے پاس ڈیفرن لپیڈ ہیں جن کے یوزز ہم نے آج بس کس کی ہی 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 ٹاپک اینڈ ہو گیا ہم نے نیوکل ایس جو نیکس بیالوجیکل مولیکیول ہے اس کو سٹڈی کریں گے اللہ ہفیس